اُس کے بعد فرمائے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عُلَائِكَ فِي الْعَذَلِّينَ یعنی شیطان سے بچیں گے تو ذکر جاری ہوگا جب تک شیطان آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو ذکر نہیں کرنے دے گا آگے فرمائے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عُلَائِكَ فِي الْعَذَلِّينَ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کی مخائفت کرتے ہیں یہ ظلیلوں میں سے ہیں یہ ظلیل ہے جان پوچھ کے مخائفت کریں یہ انجانے میں کریں دونوں طرح کریں گے تو ظلیل ہو رہے گے اللہ کا ایک حکم ہے حیاء حیاء داری کے ساتھ رہو آپ بے حیاء کریں تو اللہ آپ کو ظلیل کر دے گا اللہ کی لاتھی بے عوار ہوتی ہے جوانی میں بچپن میں ظلیل نہیں کرے گا جب پوڑے ہو جائیں گے اور آخری وقت آئے گا کلمے سے محروم کر کے آپ کو ظلت والی موت دے گا اس لئے جتنے بے حیاء ناچنے گانے والے ان کی آخری موت دیکھو اتنی بری موت آتی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے سروے کرو سروے کر کر دیکھو ناچنے گانے والوں کی تو پھر بہت بری موت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمائے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ عَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَّةُ فِي الَّذِينَ آمُنُوا آگے کیا ہے یہ ایک بندہ بتایا لہم عذاب حریم فِي الدھنیا والآخرا واللہ یالو انتم لا تعلو کیا ہے آگے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ عَنْ تَشِعَ الْفَاحِشَّةُ فِي الَّذِينَ آمُنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنیا والآخرا کہ بے شک جو لوگ بے حیائی کرتے نہیں ہیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی مومنوں کے اندر پھیل جائے اللہ کہتا ہے میں دنیا اور آخرت میں اس کو دردنات آدھاتوں یہ نہیں کہا کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں نا جو یہ چاہتے ہیں اب اکھل لٹ اللہ بے حیائی کا محول ہو کوئی ایڈوکیشن ہو اور لڑکے لڑکیاں کٹھے مل کے جو ہے تعلیم حاصل کریں یہ انگریزوں کے دور سے شروع ہو گیا تھا اس لئے علامہ اکبار اللہ بادی اس کے بڑے خلاف تھے دونوں شہروں نے اس کے خلاف بڑا جہاد کی ہے کہ ہماری امت میں بے حیائی نبھیل دے تو حلق اکبار اللہ بادی نے مزاہیہ شیر کہیں مزاہیہ شیروں کے ذریعے بے حیائی کی مخالفت کی ہے اور کالجوں یونیورسٹیوں کا نقشہ کھینچے اس نے مزاہیہ شیروں کے ذریعے کالجوں یونیورسٹیوں کا نقشہ کھینچے تاکہ شیر ہمیں غیرت شرم آ جائے اور ہم توبہ کر لیں تو بھی گریجوئیٹ ہے میں بھی گریجوئیٹ ہوں تو بھی گریجوئیٹ ہے علمی مباعثے ہوں ذرا پاس آکے لیٹھ ہیں پھر علمی مباعثے ہوں ذرا پاس آکے بیٹھ ہیں آج کل تو یہی ہے ایک کرسی پہ مرد بیٹھا ہے ایک پہ لڑکی بیٹھا ہے اور نوٹس تبدیل ہو رہے ہیں مردوں کو لڑکیوں کے نوٹس اچھے لڑتے ہیں لڑکیوں کو مردوں کے بنائے ہیں نوٹس کوئی حیاء نہیں کوئی شرم نہیں کوئی کچھ مباعبی تھیج رہے ہیں اور کھل لم کھلا بہیئے ہیں کوئی کچھ کہنے کے لیے بھی دیا نہیں دردے لو اللہ اس لئے علم اکبال نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں جب کوئی قوم بنتی ہے تو کیا کرتی ہے اور جب کوئی قوم مرتی ہے تو کیا کرتی ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیروں سے نا اول توس اور اباب آخر جب کوئی قوم بنتی ہے تو اس کے پاس طاقت اور تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی قوم مرتی ہے تو ناچ گانا شروع کر دیں تو اب ناچ گانے کا نام کیا رکھا ہے موسیقی ڈانسنگ اور کیا فنونِ لطیفہ ثقافت ثقافت فتنِ خوبصورت نام روشن فیالی روشن فیالی آپ زہر کی گولی پہ آپ جاندی کے بھر ٹڑھا کے کھالیں تو زہر اثر نہیں کرے گی یعنی سریحان یہ الفاظ قرآن کے خلاف اللہ اس کو بے یہی بے گھٹی کہہ رہے ہیں یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ روشن فیالی یعنی کھل لے عام اللہ کی حکموں کی خلاف رہ دیں جمال الوجود بذکر الیلہ وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَى جمال الوجود بذکر الیلہ وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَى